موسیقی موسیقی دو تلوار ایک میان میں کیسے آئیں گی اب ایک میان میں تو نہیں آئیں گی لیکن کچھ سنجھانا پڑے گا جیسے کوئی کسی بھی منطر کا جاب کرتا ہے یا جیسے دھارمک یگ ہیں بندارہ ہوتا ہے یہ دھارمک یگوں میں سے آتا ہے ویسے یہ سارا کچھ ملا کر کرنے سے ہی یہ رام نام کی گاڑی بنے گی جیسے ہم بھی یہاں پانچ یگ کرواتے ہیں ایک یگ ہے درمکی دوسری یگ ہے دھان تیسری یگ ہون کی چوتھی یگ پرنام اور پانچ میں یگ گیان کی ایک یگ ہے دھرمکی یہاں بندارہ تلتا ہے بھگوان کا بچے دان کرتے ہیں بھگوان ان کو عدیق سے عدیق دیتا ہے کیونکہ دان دیئے دھن ملے دان چاوہ تو دھن کر دن چاوہ تو دان کر تو دان کرتے ہیں بچے بھگوان ان کو ہزار گناہ دیتا ہے یہاں کوئی روٹی کھانے نہیں آتا ہے ویکتی یہاں تو بھگوان پانے آتا ہے یہ ہنس ہے ستگرو کے جو یہاں آتے ہیں اور ایک تو دودھ والی گائیں یہ بینوڑے کھواوا ہے اور ایک بینہ دودھالی نہ کھواوا ہے تو انڈرسٹوڈ ہے اس تو کیلا بھوگار کیعانی ہوگی کوئی نہ کھواوا ہے بینہ دودھالی نہ بینوڑے تو یہ جو بھگت ہے یہ تو دودھالی بحث گائیں سمجھلو اور بینہ بھگت ہے وہ ایسے لیکن کھانا دوار پہ آپ کے کوئی آجا روٹی اور سکھلاو ہے پرارتھنا سو سو بار کریں وہ جن پاؤ وہ بھی ایک دھرم ہے لیکن ویسے ہی گام میں کٹھے کر کے کوئی خوشی ہوگی تو ہم نہ کھوا دے ماں تم نہ کھوا دوں یہ کوئی دھرم ہوا یہ تو ایک پرمپرا گیر لیا ہم نے تو یہاں دھرم ہوتا ہے ساشتر نکول سادنہ ہوتی ہے پورے ویسوے میں ایک ستھان ہے جو یہاں پر دھرم ہوتا ہے جو ساشتر نکول سادنائے ہوتی ہیں اور اسی سے لاب ہوتا ہے ہم پرمکسر برم کی مول کی پوجا کرتے ہیں ان نے کوئی ساکھا کی کرتا کوئی تنے پر کی کر رہا ہے کوئی کہیں لگ رہا ہے تو اور کوئی ویسے سر پہ رہے نہیں اس کا کی کر کا لٹھا گائیڈ کا اس نے جو کہا یہ آم کا پودا ہے کوئی ببول وہ کر کے اس کو آم سمجھ کر سیچ رہا ہے تو یہ تھارت گیان یہ تھارت بکتی اور ستھ پرمان آپ کو یہی ملیں گے تو جیسے ایک یگ ہے دھرم کی دوسری یگ ہے جھان یا بندارہ ہوتا ہے دن رات صدا برد چلتا ہے کبیر بھگوان کا صدا برد ہے یہ بھگوان کبیر صاحب کا چلا ہوا ہے جیو کے بس کا نہیں ایسے سسٹم کو کوئی بنا دے آپ اس پر چھوی پہ چالو کر دے ستھ لوگ سے بیجتا ہے اپنے بچوں کے لئے ایکسٹرا ایڈ آپ کے لئے آپ کی قسمت میں نہیں ہوتا جو بھگوان آپ کو کبیر صاحب دے گا کیونکہ آپ کی قسمت میں ہوتا تھی اس سے پہلے ہی بہت کچھ ہو جاتا یہاں آپ کے قسمت میں ایڈیسن کرے گا بھگوان اور آپ کے پاپ کرموں کو ناس کرے گا ان پرہارت کے اندر آنے والے سنکٹوں کا ناس کرے گا جیسے فصل کے اندر کھر پتوار پیدا ہو جاتا ہے اب ایک اور سدی بن گئی یہ میٹریل تو پہلے بھی تھا لیکن اس کو بنانے والا نہیں تھا اب وہ گانیکوں نے وہ ایسی آسدی بنا دی کہ اس فصل کے اندر اس آسدی کو ڈال دیتے ہیں تو فصل بچ جاتی ہے کھر پتوار کا ناس ہو جاتا ہے تو ان صدگرنتوں میں وہی منطر ہمارے وید مان تھے لیکن یہ سارنام جو تھا یہ گپت تھا پرماتما کہتے ہیں سو ہم سبد ہم جگ میں لائے اور سار سبد ہمنا گپت چھپائے اور سار سبد کو ابھی تک ساروزنک نہیں کرنا تھا جرم داس میری لاکھ دعائی یہ سار سبد کی تبار نہ جائی سار سبد بار جو پڑھی بچھلی پیڑی ہنسنی تر ہی سار سبد جب تک چھپائی جب لگ یہ دعا دس پنتھ مٹ جائی تو اس سار سبد کو ساروزنک کرنا تھا ڈیکلیر کرنا تھا تو یہ سمیں اب تک چھپانا تھا تو یہ جو پاپ ناسک اوستی عیب تیار ہوگی جو کھرپتوار کا ناس کرتی ہے اور فصل سرکشیت رہ جاتی ہے تو اس پرکار یہاں جو بھندارے ہوتے ہیں یہ بھندارہ ہے یہ دھرم یگ ہے دوسری یگ ہے دھان کی یہاں ایسا گھان سنا جاتا ہے اس پرم پتا کا چنتن یعنی دھان ہوتا ہے میڈیٹیشن ہوتا ہے میڈیٹیشن یہ ہٹھ یوگ نہیں ہے ڈائی گنٹے ویڈ سے ڈائی گنٹے سام اس پہلے ہزاروں ورس ڈڑے دوکھا چلے گئے وہ ساری سی جی ہری ارادہ سوامی اردھان ڈمسوت گرووالے ہم تو سوید ترکوٹی میں جھان لگاؤں ہیں ایک بھگت کا رہا تھا وہ سی کن سے ایڈی میں جھان لگایا کرتے جو داروں ورس دکے کھا گئے وہ بھی ترکوٹی میں لائے کرتے تمہنے ہونا سوٹے ہو تھاری پرم دنی لائے ترکوٹی نے ڈھونڈ گئے یا تہینا گاہ گاہ گے ترکوٹی اس تاگہ کیسے نہ پتا اور ان اب ترکوٹی کا بھی نہ پتا کہاں پر ہے تو یہ جھان جو ہے یہ کیا ہے ایک ٹینسن ٹائپ ہونا چی ہمارا ٹینسن جس کا ہو جاتی ہے جیسے کسی کو کسی بھی کارنے سے ٹینسن ہوگی تو اس کی ریر ریکرمائنڈ کی سوئی وہیں جاوے گی بات بھی کر رہا تھوڑی دیر کے بعد پھر وہیں کسی سے بتلاتا ہے دو منٹ کے بعد پھر وہیں دھان پہنچ جاتا ہے تو یہ ہے ہمارا میڈی سٹیشن یہ ہے سید سمادی جون پتی برتا پتی سیراتی آن پرسنی بہاوے ہیں بسے پیہر میں سورت پریتم میں ایسے دھان لگاوے ہیں جیسے بیٹی اپنے گھر آ جاتی ہے وہ رہتی اپنے پتا کے گھر پر ہے لیکن اس کا دھان پتی میں رہتا ہے وہاں کی کاری کرم میں رہتا ہے وہ باتیں بھی کرتی ہے کام بھی کرتی ہے لیکن اندر سے اس کا دھان واسد وہ ہے میڈی ٹیشن ہمارا میڈی ٹیشن یہ ہے کیونکہ ہم پرماتمہ کی یہاں گنوں سے گیان سے گیان یک سے ایسا پریجت کر دیں گے کہ آپ کا دھان اس سچھنڈ کے اندر رہن لگ جائے گا یہ تو گندہ لوگ کل مر جا پتا یہاں کون ہے آگے پتا نہیں کہا ڈالے گا یہ تو ایک دم آپ کا یہاں سے سمٹ کر الٹا ہٹ کر جب تک یہاں رہو گے جیسے لڑکی اپنے پتا کے گھر پہ رہتی ہے سارا کام کرتی ہے لیکن اس کی آنتی میں چھا ہوتی ہے پتی آگر چلوں اپنا کام سنبھالوں گی وہاں ایسے ایسے بہت سا کاری ہے تو یہ ہمارا میڈی ٹیشن یہ ہے یہ سید سمادی کہلاتی ہے اور پھر کیا پتا ہے جیسے آپ کئی دن پہلے یہاں آنے کے لئے کیونکہ گھر میں دو سدے سے نام لے رہے ہیں چار نئی لے رکھا تو وہ روج وہ یہ بھی کہتے ہیں تیسرے دن چلے جاتے ہو تم نے تو پتا نہیں کیا پا گیا تو وہ بھی چنتہ بن جاتی ہے کہ ہم چالنکی کہیں گے یہ تیوری گیریں گے تو اس کے لئے بھی آپ کو سیٹنگ کرتے ہو پہلے سے کوئی اچھی طرح گھنا کام کرتے ہو سو کام سیٹ کرتے ہو کئی ہیں ٹیا ٹیا نہ کریں تو وہ بھی داننا ہے بگوان کا یہانے کے لئے تو اس پرکار دوسری یگ ہے جہان اور تیسری یگ آون کی یہاں پر جوت جلائی جاتی ہے اس دیسی گی کی گائیں اور بھیس کے گی کی اب ویدوں کے اندر کہیں بھی یوں بٹھبال کے آون کرن کا نردیس نہیں ہے جوتی یگ بولا ہے جوتی یگ ایک جوتی سے یگ ہوتا ہے ہون ہوتا ہے جوتی ہون جوتی یگ ہون کہلاتا ہے ایک جوت لگائی جاتی ہے روئی کی پتلی سی جوت میں اس میں گھی ڈالتے رہو ایک سو گرام دوسرے گرام روئی میں آپ چاہے سو کونٹل گھی کو ہون کر دو اور سو کونٹل گھی کو ہون کرنے کے لیے لکڑی تکم سے کم بھی دس کونٹل پھوکڑی پڑیں گی تو اس لکڑیوں کے جلنے سے کاربن ڈائک سیڈ ایکسٹرا اور آنے ہی کرے گا اور سو گرام دوسرے گرام سڈوئی میں سو کونٹل گھی کو ہون کر دو اس میں ڈالتے رہو گی تو یہ پرماتمہ نے چلائی تھی اور ان رادہ سوامی دھن دن ست گروہ جے گرو دے والے جنو دالے والے نرنگ کاریر ست پال والے سارے یہ انت جوت لوانی بھی بند کر دی پہلے ہمارے سب کے گروہ میں ہون یہ گوتے تھے جیسا بھی ان کو گیاں تھا جوتی لاتے تھے ایسے تیڈی دیپک بولتے تھے اس کو گھی کی جلاتے تھے تھوڑی سی ابھی نوو بھی بند کروا دی بتائیے پھر لہب کیسے ہوگا ہم تو اندر جوت جڑاویں گے شیو جال کا جلگی جوت بوکی میں بیٹھا بوت بنیا ان باقی گیاں گا اور جل جائے گی تھوڑے دن میں درم چھٹوا دیا اب پنے اس داس کے اوپر اتنا وزن آ گیا کہ اس بگڑے ہوئے سارے سسٹم کو پھر سیٹ کروانا اور کسی کو کوئی بھرہو کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کسی کو کسی کا لیکن یو گیان ہونے کے بعد پھر تو میرا بھائیو والا کام ہو جائے گا آپ کے ساتھ میں اگر چاہے کوئی گنڈی کہو چاہے گنڈی میری تو سورتنام ملا گی مجھے کچھ بھی کہو اب میں اس مارک سے بچھلت نہیں ہو سکتی تو ایسے ہی آپ کے ساتھ بنے گی تب آپ بھگت بنوگے اب تیسری یہ گہون کی یہاں جتنے بھی پارٹ ہوتے ہیں جیسے اب کے چار سو پارٹ چل رہے ہیں تو چار سو چار کیونٹل گھی کا ہون ہوگا بلکہ ساڑھے چار کیونٹل گا کہ میں انجوت الگ سے ہوتی ہوں اور پردس میں جن ایسے ہی چار پانچ چار پانچ کیونٹل گھی کا یہاں پرماتما کیا ہون ہوتا ہے تو یہ ویدھیوت یگ ہے چوتھا یہ پرنام اب دیسے ہنٹنڈوٹ پرنام کراتے ہیں اس من کے اندر ہمارے اندر اتنا گند ورد بھر دیا اس کال نے اب ایمان ٹھوک دیا اب ایمان کے پاس بھگوان نہیں آسکتا پرماتما کا اور اب ایمان کا بلکہ نہ سوچ لیں نورت اور ساؤتھ پول سمجھ لو ان کو یہ آپس میں کبھی نہیں مل سکتے تو اس کو ہم نے اینکار کو ختم کرنا پڑے گا اس مٹی کا ہم کتنا اب ایمان بنا لیتے ہیں چھوٹی سی پوشٹ بلگی انڈی پاک جائے اندر تیتول دیتے منتری پردان منتری بن جائے پتہ نہیں کیا بن جاتے ہیں اور ایک منٹ میں ادھرنگ مار جائے بانگا مو ہو جائے ہاتھ اٹھے نہیں نوپڑے پڑے مو باور ماکھی لکڑے اور بڑے اٹھا نہیں سکتا ان کو تو اس مٹی کا بھی مان یہ کال کا انجیکشن ہے یہ بے مطلب کا اس کو بھی ہم نے سیٹ کرنا ہے اس مٹی کو مٹی جان کر اس مٹی سے بھگوان پانے کے لیے اس سے سونا اگانے کے لیے وہ کریاں آپ نے ساری کرنی پڑے گی جو داس بتاوگا کیونکہ داس ڈاکٹر ہے آپ روگی ہو جنم مرن کے روگ کے اور داس کی پرتے کا اپنے پریج یعنی وہ بھی رکھنا پڑے گا پتھ بھی اور پھر دیکھنا کیسا رنگ لگتا ہے اور پانچمی یگ ہے یہ گیان کی اب یہ گیان سنا جاتا جو آج تک سنے آنا دیکھا یہ ست ناران قطعہ سنائی جاتی ہے اس اوناسی پرماتما کی قطعہ پہلے ہم سری وشنو جی کو ناران مان کر قطعہ سنا کرتے تھے یہ تو ناسوان ہے یہ ست ناران کہاں سے ہو گیا ست ناران مان ہے ست صاحب یعنی ست چا بھگوان ناران مانے جل پر نواز کرنے والا آ کر ٹھہرنے والا جیسے پرتیک یگم پرماتما سی سو روپ دھارڈ کر کے ون کے اندر یعنی باہر جنگل میں ایک طلاب کے اوپر کمل کے پھول پر مرازمان ہوتا ہے جل کے اوپر جس قرآن سے اس پرماتما قبیر جی کو ناران کہا جاتا ہے تو یہ ست ناران قبیر جی ہے تو یہاں کہتے ہیں جگت کا پیکھنا پیکھا دھنی کا نام نہ لکھا اپنے آتموں ہم پھر اسی پرسنگ پر آتے ہیں کہ وہ بھی لاب ان کو ہوتے ہیں جو ایک جیسے کسی نے کسی وقتی کے کہنے سے یا دیکھم دیکھا کہیں پر تیرت پہ جا کے بندارہ کر دیا کہیں پر کمبل بانٹ دیئے پکسیوں کو دانے ڈال دیئے کتوں کو روٹی ڈال دی کوئی پیاؤ بنوا دی کوئی دھرمسالہ بنوا دی کوئی 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 بنوا دیا اب پرماتمہ کہتے ہیں جیسے دھرمسالہ ہے کوئے ہیں کتوں کو روٹی ڈالنا پکسیوں کو روٹی ڈالنا یہ بہت اچھی بات ہے یا تو اپ دیسی کو بھی چاہیے اگر ایسا وہ کر سکتا ہے تو کر سکتا ہے لیکن مندر وغیرہ میں کہیں دان نہیں دینا مندر وغیرہ نہیں ہم نے بنانے کیونکہ ہم نے اپنے من مندر میں پوزہ کرنی ہے اس پرم پتہ پرماتمہ کی یا انہ کسی گردوارے میں مسجد میں چرچ کے بنانے میں ہمیں کوئی سیوگ نہیں دینا کیونکہ ہم نے انہی قریام پر اپنا پیسہ لگانا ہے جس سے ہمیں پربو ملے اور جو آدیس داس کا ہو آدیس داس کا کیا ہوگا جو پرماتمہ کا ویدھان ہوگا اسی طرح کرنا ہے اور ہمارے لئے کوئی مندر مسجد گردوارے یہ انہادرنیہ نہیں ہے لیکن ان میں کیول وہ مہان آتماؤں کی مہاپرسوں کی مورتیاں رکھی ہیں ان مورتیوں سے یا وہاں جیسے گروگرن صاحب رکھا ہے گروگرن صاحب میں لکھے ونن کے آدھار سے ہم نے کریائیں کرنے سے موقس ہوگا کیول کسی گردوارے کے اندر اور گروگرن صاحب کو رکھ کر ہی اس کا آدھر صدکار بکہ کرنا جائے سے مورتی ہے ایک شیب کی مورتی ہے شیب کی مورتی تو پریڑنا کرتی ہے کہ یہ شیب ہے اتنا بڑیہ ہوتا ہے اس کے کھانے سے کیا لاहب ہوتا ہے لیکن وہ پتھر کی مورتی شیب والا کام نہیں کرتی وہ مورتی ضرور ہے اس پتھر اس کی وہ انہادرنیہ نہیں ہے لیکن وہ مورتی شیب والا کام نہیں کر سکتی جن بھگوانوں کی تم مورتی بنائے رکھے بیٹھے ہو وہ مورتی وہ کام نہیں کر سکتی جو بھگوان کریں گے اور ان بھگوانوں سے لاب لینے کے لیے ان کی پراپتی کے منتروی اس داس کے پاس ہے جو سب سے پہلے وہی دیے جاتے ہیں جس سے وہ آپ کو کچھ لاب دے سکیں گے تو اس کارن سے ان مندر مسجد گردواروں میں پرماتمہ کی خوزمہ نہیں جانا یہ بنا ہی ہے اب کیا آگیا پرسن آتا ہے کہ جیسے یہ بھی دھرم کرتے ہیں گروہ بنا نہیں رکھے اور بنا رکھے تو نکلی بنا رکھے ان سے کوئی لاب نہیں ہوگا اور پھر ان سے بھی لاب ہوتا ہے کیسے اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے کرم کرو گے پھلتوں ملے گا ہی ملے گا عوض سے ملے گا جیسے آپ دیکھتے ہو ایک کتا بیٹھا ہے گاڑی میں ایک کتا گاڑی میں بیٹھا ہے منس اس کا ڈرائور ہے اور وہ بیٹھا ہے پچھلی سیٹ پہ اور کھٹکی میں گاڑی میں بھی مو کاتھ گا دیکھ رہا ہے ایک کتے سے خوب اور اس کتے کے رہنے کا ایک الگ سے روم اس روم میں ایسی لگے ہوتے آج کل اور مہینے میں ایک بار دو بار جو ہے نا ویٹرنری سرجل اس کی جانچ کرنے آتا ہے ڈاکٹر اور سندر سو دھی تو اس کو جل اور سو دھی تو اس کو آہار ملتا ہے اور اس کا رہتہ کھو ٹھئے اور درائور اس کا منوش ہے آج کے دن تو اس پنیاتما نے کبھی منمکھی یہ دان دھرم کیے تھے ان دان دھرموں کا پھل اس کو کتے کی یونی میں مل گیا یہ دھی وہ مریار دعوت کرتا پرمسند کی سن لے کر کرتا کسی کارن سے موکس پرابطی نہ ہوتی یہاں بھی رہ جاتا تو اس کو وہ سکھ ملتے جو اس نے کتے کی یونی میں ملے اس کو منوس جیون میں ملتے وہ سکھ سارے ملتے کیے ہوئے اور پھر منوس جیونی میں کبھی نہ کبھی کوئی سنت بھی مل جاتا اب اس نے جیسے جس نے منمکھی دان کیے دھرم کیے کتے کی یونی پرابط کر لی ایک منوس کو سویدھانی آج کے دن ایسے ان کتوں کو سویدھائے ہیں تو اس نے سارا پن اپنا کتے کی یونی میں ختم کیا پھر بن گیا سور اب کون اس نے گدیاں پر بٹھا ہوگا اب کہاں سے لائے گا اسویدھائے تو اس پرکار یہ جو کیا ہوا کرم تو ملے گا ہی ملے گا لیکن جو گرو کے بنادان کرتے ہیں وہ اس لیے یوز لیس ہے اس نے تجیون ناس کر لیا گرو بین مالا پھیرتے گرو بین دیتے دانے گرو بین دونوں نسبل چائے پوچھو بید پورا اور جو بھگتی بالکل نہیں کرتے راج پاٹ میں اندھے ہوئے پھرتے ہیں ان کے لیے پرماتمہ بتاتے ہیں اگم نگم کون کھوج لے بودھی بیویک بیچاری اودے است کا راج ملے تو بن نام بگاری پنیاتموں آپ اس مارگ سے پریچت ہو جاؤ سگر سے سگر نہیں تو آپ کانمول جیون ناس ہو رہا ہے کال کی بھول بلائیاں ہیں پرماتمہ کہتے ہیں جو اٹھے سکھ کو سکھ ہے یو مان رہا منمود یو سکل جبینا کال کا کچھ مکھ میں کچھ گود ایک بکتی کا پوتا ہویا پوتر پرابتی ہوئی اس کی خوشی منائی دس بارہ گاؤں کو خوب بوجن کرائیا سراب شروع پلائی تھاٹھ کیے خوشی منائی اور اگلے ورس زنم دن منانے سے پہلے ہی مر گیا پوتر اب ٹکر مار رہے ہیں اب منالو خوشی جمالو بارہ گاؤں میں پرماتمہ کہتے ہیں جو اٹھے سکھ کو سکھ ہے یو مان رہا منمود یو سکل چبینا کال کا کچھ مکھ میں کچھ گود اس کال بھگوان کو سر پرس کو سراب لگیا ہوا ہے ایک لاکھ مانوسری دھاری پرانیوں کا نت آہر کرنے کا یہ جس کارن سے اپنے تین نو پوتروں رجگن برما ستکن بسم تمگن شیف جی سے یہ ستھی تھی یہ اپنے فسل یہ بوا رکھی ہے اس نے سنبھال رکھی ہے ساری ورشتہ ان کے عوالے کر رکھے انہی سے کروا رہا ہے برما جی کے رجگن سے ہم یہاں پر سنتان اتپتی کرتے ہیں جیسے مرچ کا چھونک لگیا جیب کے بسکا نہیں وہ چھینک نہ آویں تو ایسا پریسر ہے یہاں سبھی پرانیوں پر سنتان اتپتی کرنے کا پھر یہاں کے راج پارڈر سب تھاٹ کرنے کا ویوستہ کرنے کا اس گن کے کارن دباؤ ہے پھر ستھی تھیمو ممتعی ویشنو جی کے اندر سے نکل رہے ستو گن کے پربھاؤ سے پھر یہ سہار کرنے والا تو یہ سنکر بھگوان ہے ایتمو گن کے کارن ہم آپس میں لٹھ بجائے دیں ایک دوسرے مار ڈالنا ہے قتل عام کر دیتے ہیں راجہ لوگ ایک دوسرے پر لڑائی کرناش کر ڈالتے ہیں تو یہ سارا بوچڑ کھانا اس کارنہ بنوارا رکھا یہاں پہ اپنے سوارت کے لیے ایک لاکھ نت کھاتا ہے سوالاک جیو اتپن کرتا ہے منوس ڈیلی اس کا یہ روٹین ہے اس کا ایسا نیم ہے تو اس سے ہم بت سکتے ہیں کبیر پرمیشور کی سرن میں آنے کے بعد پھر اس کی اس کی رینج سے باہر ہو جاتے ہیں پھر یہ ان بغتوں کے نکٹ نہیں آسکتا جو کبیر پرمیشور کی سرن میں اس داس کے مادم سے آجاتے ہیں اور مریادہ میں رہتے ہیں کہتے ہیں جب لگ ہنسا ہمری آنا کال لگے نہیں تیرا بھنا جب لگ ہنس میری مریادہ میں رہے گا کال تیرا کوئی اٹیک میرے بچوں پر نہیں ہو سکتا مریادہ توڑ دیتے ہیں ہم جس کارن سے دکھ پاتے ہیں کبیر پرمیشور کہتے ہیں انت کوٹ با جی جہاں ہم رچے سکل برمنڈ اور کہے کبیر میں کیا کروں یو کال کرے جیو کھنڈے پرماتما کبیر جی کہتے ہیں کہ میں نے انت کروڑ برمنڈوں کی رچنا کر رکھی ہے ایسے سمرت ہیں ہم اور میں کیا کروں یہ کال میرے بچوں کو مجھ سے کھنڈ کر لیتا ہے ان کا نام تڑوا دیتا ہے پھر ان پر اٹیک کر دیتا ہے جس کارن سے یہ مار کھا جاتے ہیں پرماتما کہتے ہیں جیسے ماتا گرب کون رکھا یتن بنا اور ٹھیس لگتا ہے چھن ہوئے تیری ایسے بگتی جا اس نام کو لینے کے بعد یہ سمجھ لینا آپ کی آتمام بگتی شٹارٹ ہوگی اب بیج پڑ گیا جیسے ماتا گرب کون جیسے کسی بہن کو گرب رہا ہو تو پھر وہ راتری میں یا دن میں کتنی سچیت رہتی ہے رات کو کروٹ لیتے سے میں بھی یہ سوچتی ہے یہ بھگوان ہے کہیں میرے بچے داب نہ پڑ جا دباؤ نہ آ جا تو صبح بھی چلتی پھرتی ہے کام کرتی ہے کہ اونچے نیچے پہ پیر نہ رکھا جا میرا بچہ خراب ہو جا تو کہتے ہیں جیسے ماتا گرب کون رکھ ہے یتن بنا اور ٹھیس لگے جٹکا لگ جا تو اکسین ہو جا ایسے بگتی جا تو مریادہ کے اندر رہنا آپ کا اتینیواریہ ہے مریادہ کتنی کمپلسری ہے اور کیوں بتائی ہے بگوان نے جیسے ہم کتھا سنتے آئے ہیں کہ ایک بار لکسمن نے سیتا جی کے کٹیا کے چاروں اور ریکھا کھیچ دی تھی اور کہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں مرگ کو کھوجنے کے لیے آپ اس سے باہر مت آنا اس کے اندر کوئی نہیں آسکے گا اسی سے میں راون کا ادیسے تھا اس کو اٹھانے کے لیے سب اس نے یہ شڑیاں ترچا تھا راون جب آیا سادھو روب بنا کر بکسہ لینے کے لیے تو اس ریکھا کے نکٹ آتی راون کو ایک دم اتنی لپٹ لگیا آگنی کی دس قدم دور جا کے کھڑا ہو گیا بہت سپیڑ سے اور سیتا سے کہا کہ مائی سادھو سنتوں کو ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے اور بکسہ دینی ہے تو بھارا کر دے جی جی نہیں تو تجھے یہ ہو جا گر ہو جا اس نے سوچی کے ساتھ وہ سنت ہے کیا فرق پڑتا ہے بکسہ لے ابھی دے کر واپس آ جاتی ہوں اس نے ریکھا اُلنگ کر راون کے بکسہ دینی چاہیی تھی تو وہی سے بازو پکڑ لی اٹھا لے گیا اور پٹک دیوان لنکا کے اندر نو لکھا باگ میں اب اس کو تو جرا سی لگی کیا فرق پڑے ہے وہ بوڑی بوچھتے تو جنوں کہا کہ استبار مت جائیے نہ تری بران ماتی ہو جائے گی کہ اللہ ماری کر آوے گی روے کر دیا وہی کام کر کے دھر دیا کروڑوں آدمی مارے گئے اس سیتہ کو چھٹوانے کے لیے جرا سی بات اور اس کے اندر پڑی رہتی تو اس کو کیا بھی جلی گرتی دھکے کھا گا چلا جاتا راون تو پناتما راون سمجھو کال ہے اور مریادہ یہ لکھ سنڈرے کھا سمجھو جو نیم بتائے گئے آپ کو پھر یہ نکٹ نہیں آسکتا کال ڈر ہے کرتار سے جہ 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 جگدی سے یہ جورہ جوڑی جھاڑتا پگرجڈار سی سے پرماتما کہتے ہیں کہ کال جو پیس ہے پیس نہ جورہ ہے پنیہار یہ دو اصل مجدور ہیں میرے ست گروہ کے دربار کہ جب تک آپ پرماتما کی مریادہ میں رہو گئے یا موت نکٹ نہیں آسکتی آپ کے نہ آپ کے بچوں کے جو مریادہ میں بغتی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یو کالڈرے کرتار سے کرتار کون کبیر سرزنہار ہے انتکوٹ برمانڈ کا ایک رتینی بھار اور ست گروہ پرس کبیر ہیں یہ کل کے سرزنہار یو کالڈرے کرتارتے ہیں اور جے 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 جگدیہ سے اور یہ جورہ یہ موت کہتے ہیں جوڑی جاڑتا پرماتما کے جوتیے جاڑتا ہے جاڑتی ہے مرچو اور اس دھول کو اپنے ماتھے سے لگاتی ہے اور کہتی ہے آپ کے آگیا بنا میں کسی کو کچھ نہیں کر سکتی اور پرماتما کہتے ہیں کال جو پیس ہے پیس نہ یہ اس کا نوک کر سمجھو پرماتما کا یہاں کا اکیس برماتا کا سوامی برحم اور جورہ ہے پنیہار یا موت اس کا پانی بھرتی ہے پرماتما کبیر جی کا تو ایسے سمرت سکتی کہ آپ کو سرن پرابت ہوئی ہے لیکن اپنی نالا کی اور غلطی سے ہم بھگوان کو تیاغ کر کال کے پالے میں پہنچ جاتے ہیں کال کے اکھاڑے میں تو وہاں تو بکلہ اترے گا پھر وہاں کیا ملنا تھا اب پرسنگ تو چل رہا ہے کہ جب تک ہم پرماتما کی سرن میں رہیں گے اس کال کا اٹیک آپ پر نہیں ہو سکتا اب پرسنگ تھا کہ اگم نگم کو کھوج لے بدھی ویویک ویچار ادھے است کا راز ملے تو بن نام بگاہر اب بگاہر کیا ہوگی پنیاتما ہوں جیسے ہم پہلے چھوٹے سے تھے ہمارے گاؤں سے اور دوسرے گاؤں تک سہر جانے کے لئے ایک تھری ویلر چلا کرتے ہیں یہ پیٹرول کے چلے تھے بڑے والے تو وہ ایک دن تھری ویلر آیا نہیں ان میں سے دو تین چلتے تھے تو آپس میں باتیں کر رہے تھے کل کیا ہو گیا تو آیا کیوں نہیں اس نے کہا کل میں بگاہر میں پھس گیا تھا بگاہر کیا ہوتی تھی پہلے یہ پولیس والے ان کے تھانوں میں کوئی ویقل تو ہوتے نہیں ان کے پاس یہ جیپ جاب یہ کسی بھی ویقل والے کو پکڑ لے جاتے تھے اور سارا دن ادھر ادھر کئی ریڈ لگاتے تھے وہ سارا خرچہ اس ویقل والے کو وین کرنا پڑتا تھا اس تیل کا بھی اور ملنا کچھ تھائے نہیں فری آف کوشٹ لے جاتے تھے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بتا رہا تھا کہ اچھ دو سو روپے کا تو پیٹرول آ گیا ایک آنے کی کمائی ہوئی نہیں اور سارا دن پنزا ٹکیا نہیں وہاں چلو وہاں چلو صبح پکڑیا تھا رات کے بارہ بجے چھوڑیا ہوں تو وہ ایسی دوڑ دھوپ وہاں چلو وہاں چلو یعنی اس پہلے والے دن سے بھی زیادہ تو سفر کر دی خرچہ دو رہے تو اگر انکم ہوئی نہیں تو اس کو بگار بولتے ہیں کہ میں نت دیکھا گنی اور پلہ کچھ آوانی انکم نہ ہو تو ایسے اس کو بگار کہا کرتے ہیں تو پرماتمہ نے کہا کہ اگم نگم کو کھوج لے بویسے کے اندر تو تھوڑا سا دھان کر اور بدھی بیویک وچار اودے است کا راج ملے تو وہ بنام بگار ہے جہاں سے سریعہ اودے ہوتا ہے اور جہاں است ہوتا ہے یعنی پوری پرتھوی کا تجھے راج مل جاوے یہ دیا بگتی ٹھیک ست بگتی نہیں ہے تو تو بگار کر رہا ہے یعنی کیا ہوتا ہے راجہ کو ایک پل کا چین نہیں ہوتا گوٹی لا کے ٹائم پاس کرا ہے یوں سارا دن دن میں بھی پیئے پڑھا رہنا پڑھتا اس کو رات کو تو پینی ہے پینی پڑھا ہے کیونکہ ستیس پنگے جان وہاں سے ہو گیا اس نے اسے کر دیا وہ پھلانا ہو رہا کہ انکرانتی نہ آجا امیلے نہ ٹوٹ جائے منتری نہ بھاگ جائے رات نے بھی نید نیاتی نہ گو تو کہتے ہیں اس راجہ کو اتنی مہنت دن رات ہوتی ہے اور پچھلے پنوں سے یہ رازہ بنتا ہے آگے بھگتی کرنی رہا وہ پچھلے پنوں کا ناس کر رہا ہے اور سارا دن ادھر تو چھوٹا بھوٹ کوئی روز کر رہا اس کو گولی سے مروا دے تو نرے پاپ کٹھے کر رہا کہتے ہیں ادھے است کا راز مل ہے توبن نام بگار تو وہ بگار ہے پینی آتماؤ تو پرماتمہ ہمیں یاد دلاتے ہیں رام نام رٹتے رہو رام نام رٹتے رہو زب تک گٹ میں پرانے کبھو تو دین دیال کے بینک پڑے گی کانے بولو ست گردے پرم پتہ پرماتمہ پورن برم ساری سرشتی کے رچنہار کل مالک قبیر دیو جی اللہ اکبر قبیر صاحب پرم اکثر برم یہ ہمارے جنک ہیں ہم سبھی آتماؤں کے اتپتی کرتا ہے یہی سبھی برماندوں کے شردنہار ہیں کل کے مالک ہیں اور وہ پرماتمہ پرتیک یگ میں اپنے اپنے بارے میں یتھارت گیان دینے کے لئے سوام ہی یہاں اس کال کے برماند میں آتا ہے اس پرمیشور سے پہلے اس لوک کے سوامی یہاں کے مالک برم کے دوارہ سبھی پرانیوں کو سبھی مانوں سماج کو یہ اتھارت اجاتمک گیان سے بہت پرے کر رکھا ہوتا ہے ساستروں کا نام لے کر کے اس برم کے دوتوں نے سندیس واہکوں نے سدگرنتوں کے وپرت گیان سماج کے اندر بھر رکھا ہوتا ہے وہ پرماتمہ اپنی زانکاری سوام ہی دینے کے لئے یہاں آتے ہیں پرتیک یگ میں آتے ہیں وہ اپنے نج دھام سے اس تیسرے مکتی دھام سے چل کر آتے ہیں ست لوک سے چل کر آتے ہیں سہے شریر آتے ہیں سہے شریر جاتے ہیں یہ لیلہ وہ پرم اکسر برم کرتے ہیں اور یہاں آکر کے اپنی اچھی آتماوں کو ملتے ہیں ان کو اپنے ویسے میں زانکاری دیتے ہیں تتوہ گیان کا اپدیش کرتے ہیں اور پھر ان پنی آتماوں کو اپنا ساکھ ساتھ کار کراتے ہیں کیونکہ ہم یہاں یہ دیب اگوان کو دیکھتے ہیں مانو روپ میں تو ہم نہیں مان پاتے ہیں کیونکہ ہم نے اگیان گناہ سن رکھا ہوتا ہے اس پرماتما نے کیا طریقہ اپنایا اپنی زانکاری دینے کے لیے وہ یہاں پر آتے ہیں درد بھگت اچھی آتماوں کو جو سمرپیت ہیں مالک کے اوپر ان سے ملتے ہیں ان کو پھر ست لوک دکھاتے ہیں اپنا سچ کھنڈ دکھاتے ہیں اور وہاں جا کر جب یہ جیو آتما دیکھتا ہے کہ سچ مچ یہی تو بھگوان ہے جو یہاں سے ہمیں اوپر لے کر گیا اور وہاں بھی بھگوان منو صدرش نر آکار میں ہے اس کے بعد ان پر آتماوں کو درد بھی سواس ہو جاتا آنکھوں دیکھ بھگوان کو ویسے تو ساکھ ساتھکار بھگوان کا یہاں بھی ہوا کیونکہ وہی پرماتما یہاں بھی بات کر رہے تھے منو صدرش تھے ایجٹیز اور وہ ایجٹیز اوپر گئے ان آتما کو لے کر کے ساتھ میں تو وہاں بھی وہی تھے ایسے ہی تھے تو وہاں دیکھنے کے بعد پھر ان کو ویسواس ہوتا ہے کہ یہی ہے بھگوان جو ہمیں پرتھوی لوگ پر بھی ملے تھے تو اس کو ساکھ ساتھکار کہتے ہیں ساکھ ساتھکار تو وہ بھی تھا جو سوم آکر پرماتما ملے باتیں کی سمجھانے کی چیشتہ کی لیکن اس سے ہمیں ویسواس نہیں ہوا اس لیے اوپر دیکھا جو بھگوان کو اسی پرماتما کو انانت کوٹ برمانڈ کے کنٹرولر کے سنگھ آسن پر تو ان پرماتما کو ویسواس ہوا کہ یہ ہے وہ بھگوان اپنی اس لیلا کو کرتے ہوئے پرماتما پرتیک یوگ میں آتے ہیں لیکن جن کالک سے بھرمت یہ بھولی آتمہ گروپد پر پرابت ہو کر ورازمان ہو کر کے گروپد پر یہ اب ایمان کے مارے اس یتھارت گیان کو جان کر بھی سوکار نہیں کرتے کیونکہ پرماتما نے بتا ہے کال نے ایسا زکڑ دیا پرانی کو اس کے اندر اتنا اب ایمان بھر دیا کہ راج تجنا سہج ہے اور سہج تریہ کا نے مان بڑائی ایر سا در لب تجنا یہ ہے ارین کے تجے بنا بھگوان نہیں مل سکتا وہ پرماتما چاروں یوگوں میں آتے ہیں اچھی آتماؤں کو ملتے ہیں ان کو اپنے سے پریچت کراتے ہیں پھر وہ پونی آتمہ پرماتما کی مہیمہ آگے جن سادھان کو سناتے ہیں کچھ وشواس کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں جو وشواس کرتے ہیں ان کا موکس ہو جاتا ہے جو وشواس نہیں کرتے ہیں وہ کال کے جال میں فسے رہ جاتے ہیں اسی لیلاوس پرماتما ست یوگم آئے ست سکرت نام دھر آیا تریتہ میں آئے رشی منیندر کہایا اور دعاپر کے اندر کرونا میں نام سے پرسید ہوئے پربو اور کلیوگ نام کبیر کہایا کاسی کے اندر بھارت ورس کی پاون بھومی میں وہ پرماتما سن تیرہ سو اٹھانوے میں ست لوگ سے آکر پرگٹ ہوئے ہیں کاسی سہر سے باہر بنے ایک سرور جس کو لہر تارہ طلاب نام سے جانا جاتا ہے اس میں وکست کمل کے پھول پر آکر کے برازمان ہوئے ایک سیسو روپ دھارن کر کے اور وہاں سے ایک نیرو نیمانام کے جلاہا دم پتی ان کو اٹھا لے گئے پتی پتنی تھی ان کو سنتان نہیں تھی پرماتما کی وہاں لیلا میں پرورس میں انہوں نے بہت یوگدان دیا اپنے آتماؤں پرماتما کبیر دیو جی کبیر صاحب پتیس دن کے ہو گئے چھے لیلا میں شریر میں سیسو روپ میں انہوں نے کچھ بھی آہر نہیں کیا ماتا پتا چنتت ہوئے مو بولے ماتا پتا ان کے جنم کے ماتا پتا نہیں کیونکہ وہ تو سب کے سرجن ہارے ان کو بڑی چنتہ ہوئی اور نیمانے تو یہاں تک کہہ دیا بھگون یدی یہ بالک مر گیا تو ساتھ میں مروں گی اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ مرنے والا بالک نہیں ہے نیرو نیمان ویسے پورو جنم میں بھی برامن برامنی تھے پرماتمہ ان کو پوس میں بھی ملے تھے انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا تھا یہ الگ کہانی ہے پھر کبھی سنائیں گے سمیں آنے پر تو اس جنم میں بھی یہ نیرو نیمان پہلے برامن برامنی تھے اور بھگوان شیو کے بہت اچھے سردھالو تھے اس کے پجاری تھے نیس وارت باؤ سے کتھا سنایا کرتے ہیں شیو پران کی اور جو بھی پوزہ آ جاتی تھی اسی سے اپنا نیروہ کرتے تھے اور ادھک جو پیسہ ہوتا تھا اپنے خرچے سے اترکت اس کو دھرم لگا دیا کرتے تھے سنگھرہ نہیں کرتے تھے کاسی کے اندر ان کی بہت زیادہ مہمہ ہو گئی انہیں جو پیٹ بربرا من تھے ان کو ارسہ ہو گئی کہ سبھی لوگ ان کی پرسنسہ کرتے ہیں ان کے پاس بہت جاتے ہیں کتھا سننے کے لئے وہ ان سے ارسہ کیا کرتے تھے اس بات کا گیان مسلمانوں کو ہو گیا کاجی اور ملاؤں کو تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ان کا گوری سنکر نام تھا نیرو کا اور سرسوتی نام تھا نیما کا مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ ہندو دھرم کا پرچار کر رہا ہے لوگوں میں اس کی بہت آستہ ہے بہت زیادہ پرچار کرتا ہے اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ہندو دھرم کے گروہ لوگ اس کے وپریت ہیں ان کی طرف سے بھی ان کو سنکیت مل گیا تھا کہ اس کا کردیو کام اس آدھار سے انہوں نے گوری سنکر اور سرسوتی کو مسلمان بنا دیا ان کے گھر میں اپنا جل چھڑک دیا ان کے موہ میں اپنا جھٹھا جل ڈال دیا جبردستی بل پوروک مسلمان بنا دیا ہندو دھرم کے گروہ جو وہاں کے پیٹ بربرا منھ تھے وہ پہلے سترک تھے اس بات سے کہ وہ کریں گے اس کام کو انہوں نے منادی کروادی کہ گوری سنکر مسلمان بن گیا ہے اس نے دھرم پریورتن کر لیا ہے اس کا گنگا منسنان کرنا بند اس کا سب بھائی چارہ ختم اس کے پاس کوئی نا جائیو ہندو دھرم ہندو دھرم کے وقتی اسے سمپرک مت رکھنا ان کے آدیس کا پالن سبھی جنتہ کرتی تھی اب انہوں نے مسلمانوں نے ان کا نام بدل دیا گوری سنکر کا نام رکھ دیا نور علی اور سرسوتی کا نام رکھ دیا نیامت پھر سورٹ کٹ میں ان کو نیرو اور نیمہ کہن لگے اب وہ مسلمان بلے ہی بن گئے تھے لیکن بھگوان سیو کی آستہ ان کے عردے سے اٹھی نہیں تھی جب پرماتمہ پتیس دن کے ہو گئے کچھ آر کیا نہیں تو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ بچہ دو دن نہ کھاو تو یہ آنکھ نکل جا بھلے ہی پرماتمہ سوشتھ ہے لیکن نیمہ کو چنتہ گنی ہوگی اور رو رو کر اپنے بھگوان سیو کو یاد کرتی ہے کہ بھگوان یا تو یہ پوتر دینا نہیں تھا اور دے دیا تو بھگوان لینا نہیں چاہیے یادی یہ مر گیا تو آپ کی بیٹی ساتھ مرے گی ہردے سے پول رہی تھی تب پرماتمہ قبیر دیو نے جو سیسو روپ میں برازمان تھے پریڑنا کری بھگوان سیو کے اندر بھگوان سیو آئے سیو لوگ سے اپنے دھام سے چل کر آئے ایک ساتھ دو روپ بنا کر اور کہا مائی کیوں رو رہی ہے مائی نے کہا بھگوان اے ماتمہ جی میرے دکھ سے آپ بھی دور رہو میں بہت ابھاگن ہوں آپ کو بھی ٹھیس لگے گی میرے دکھ بری کہانی سن کر بھگوان سیو نے سنت روپ میں کہا بیٹی کہتے ہیں اپنے دکھ کو کسی کے سامنے بول دے تو ہلکا ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کوئی سمادھان بھی نکلا آوے بتائیے آپ کا کیا دکھ ہے نیمہ نے اپنی ساری کہانی بتائی کہ میرے کوئی سنتان نہیں تھی ایک دن اپنے بھگوان سیو سے میں نے ارض کری تھی اسی دن میری سن لی تھی کمل کے پھول پر لہر تارانہ مقتلاب پر ایک شیسو پرابت ہوا ہے اب یہ بچہ کچھ کھا نہیں رہا ہے اور یہ کچھ پی نہیں رہا ہے اب یہ مرتو کے کاغار پر ہے یہ لڑکا مر گیا تو ساتھ میں مروں گی مہاتمہ جی اب جیا نہیں جا سکتا تب بھگوان سیو نے کہا کہ دکھا تیرا پوتر کہا ہے نیمہ نے سوچا سادو سنت بڑی پربل سکتی والے ہوتے ہیں کچھ تو یہ کر ہی سکتے ہیں لڑکے کو لائی اٹھا کر اور بھگوان سیو جو سادو روپ میں کھڑے تھے ان کے چرنوں میں ڈالنا چاہا پرماتمہ وہاں سے آکاس میں اڑ گئے پتیس دن کے سیسو روپ دھاری بھگوان کبیر صاحب پرمک سربرم اور بھگوان سیو کے موں کے پیرلل سر کے پیرلل آکاس میں ستھیر ہو گئے تب بھگوان سیو نے ایسے ہاتھ کیا ان کی باہوں میں آگے تو یہ سب لیلہ نیمہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس ماتمہ میں یہ کرامات ہے کہ میرے بچے کو آکاس میں اڑا دیا اب جو سمرت ہوتے ہیں ان کو اپنی مہیمہ کی چنتہ نہ ہوتی مہیمہ کران کی ہو سکتا نہیں ہوتی بڑے بڑائی کریا نہیں کرتے تو پھر کیا ہوا بھگوان پرماتمہ نے سیو جی سے کہا کہ سیو ان سے کہو ایک کماری گائیں لیاویں اور اس کے اوپر آپ اپنا آشیرواد دینا وہ دودھ دیا کرے گی ارے کمار کے گھر سے ایک چھوٹا سا مٹکا مگا لو گڑا ایسا ہی کیا گیا نیرو جو نیمہ کا پتی تھا وہ ایک کماری گائیں لیایا اور بھگوان سیو نے اس کے کمار پر آشیرواد برا ہاتھ رکھ دیا لمبے لمبے ستن ہو گئے اور نیچے وہ پاتر رکھ دیا ساف کر کے نیرو نے پکڑ لیا جو ہاتھ میں ستن کے نیچے اپنے آپ دودھ چل پڑا پاتر بننے کے بعد اپنے آپ ستنوں سے دودھ رک گیا اب اس دودھ کو پرماتمہ نے پیا پناتماؤ آج ہم بھگوان کو پہچان سکتے ہیں اور یہ جو لیلہ پرماتمہ نے کی یہ پرتیک یگ میں کی ہے کیول کڑی یگ میں نہیں اور یہ بھی ناسوچنا کے داس نے آج ہی آپ کو بتائی ہے اور یہ ہی پرمان ویدوں میں لکھا ہے کہ وید جو ہیں یہ بھگوان کا ویدان ہے پرماتمہ کی مہمہ کا گنگان ہے اور جو پرماتمہ جیسی لیلہ کرتا ہے وہ ویدوں میں برنیت ہے آج سے چھت سو ورس پہلے یہ لیلہ پرماتمہ نے کلی یگ میں کی ستیوکتریتہ دعا پر میں بھی ایسے ہی کی تھی وہ ہمارے اس پرماتمہ کے اتیاس میں نہیں مل رہی لیکن اب یہ اتیاس ہمارے سامنے ہے پرماتمہ کی لیلاؤں کا تو اس میں سپس لکھا ہے کہ ایسے ہی کبیر ساگر کے اندر جو پرماتمہ کی مہمہ کا گنگان ہے اس میں لکھا ہے ست سو ورس پہلے یہی جو لیلہ کی تھی وہ ایج ڈچلی پی بد کی گئی اور پھر ہمارے ویدوں میں وہی ملا کے بھگوان ایسا کرتا ہے ایسی لیلہ کرتا ہے تو اب بھگوان پہچارنے میں ہمیں بہت سویدہ ہو جائے گی اور ہم بھگوان کو پہچار لیں گے اور جب تک ہمیں یہ وشواس نہیں ہوگا تو ہم بکتی کرے نہیں سکتے کہ کون ہے بھگوان اب کسی نے چار اینٹ لگا رکھی ہے سکر کے کسی نے بتا دیا وہاں سرو اور من آنے سے بھگوان میں لے گا وہاں بھی دوڑے گئے کسی نے بتا کہ پہاڑ کے اوپر مندر ہے وہاں بھگوان بھگوان بنا سکھ ہو نہیں سکتا تو ہم سب ہی جگہ گھومتے رہے کسی نے بتا انمان اس گوڑ ہم نے انمان کی پورجہ شروع کر دی کیونکہ جو سکھ دیتا ہے ہم سکھ کے لئے بھگوان کی خوز کر رہے ہیں کسی نے بتا کرسن جی بھگوان ہم نے انہیں پرمانوں سے تو آپ کو تھوڑا سا پرمان دکھاتے ہیں پہلے تو دکھاتے ہیں کبیر ساگر میں چھت سو ورس پہلے یہی لکھا ہے اور پھر اس کے بعد پرمیشور کبیر دیو جی وہ آگے بتائیں گے یہ دیکھئے گا کبیر ساگر کبیر پنتھی بھارت پتیک سوامی یگلانت بیہاری دوارہ پرسکرت مدرکے میں پرکاسک ہیں کھیمرا سری کرسن داس اجیکس شریفنکی ٹیسور پریش کھیمرا سری کرسن داس مارک ممبئی جب بچے نے کچھ بھی آہر نہیں کیا تو پہلے نیرو راماننجی کے پاس گئے اور راماننجی سے پوچھا دور کھڑے ہو کر کیونکہ وہ نکٹ نہیں آنے دیتے تھے دوسروں کو دور سے پراتھنا کی کہ مجھے ایک بچہ ملا کمل کے پھول پر اور وہ کچھ کھا نہیں رہا ہے تو اس کے بارے میں کوئی زنتر منتر بتاؤ تو انہوں نے بھی یہی سلا دی کہ آپ کا پوتر کوئی اچھی آتما ہے اور اس کے لئے کوئی اور ویوستہ کرو اس کے لئے اس نے بھی ویدھی بتائی یہ کبیر ساگر میں لکھا ہے اور پھر واسطوکتہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آدنیا گریب دا صاحب جی کو پرماتما ملے تھے گاؤں چھوڑانے جلہ زدر والے کو اور ان کو سچکھنٹ لے کر گئے تھے ان کو پھر واپس ہوڑا تھا ان کے اندر اپنا ہوئے تھارت گیان پھیڈ کر دیا تھا جو سچائی انہوں نے دیکھی وہ پھر بتائی تھی تو آدنیا گریب دا صاحب جی نے پھر وہ اور ڈیٹیل سے بتایا کہ وہ کون تھا جس لئے گائیں سے دودھ نکالا وہ کہتے سیو آئے سیو لوگ سے سیو لوگ سے آئے تھے سیو جی اور انہوں نے پھر وہ سب ورستہ کی تھی اب دیکھئے گا یہ وہ کبیس آگر آپ کو دکھاتے ہیں اب جب بچہ مل گیا سن جو لہ من بیہ آنندہ جیمی چکور پائوں نسچندہ کہ اتنا خوشی ہوگا جیسے چکور پکسی کو چاند دکھائی دے جا لے ست چلے ہرس من کی نیا تاسو پن اشبول ہی دی نیا ست کاسی کو لے چلے لوگ دیکھنے تھے آو ان پانی بکھے نہیں جو اللہ شوک جناو پھر کھانا پینا کچھ کیا نہیں تب جو اللہ من کین تیوانا ویچار کیا رامانند سو کہیں اتپانا رامانندی سے جا کر کہا اس کی پرابتی کا جکر میں ست پائوں بڑا گن منتا اور کارن کون بکھے نہیں سنتا کیا کارن ہے وہ کچھ کھا پی نہیں رہا ہے سنت جی نیرو کہہ رہا ہے جلہا رامانند دھیان تب دھاریا جلہا سو تب وچن اچاریا پورو جنم تیمرا من جاتی ہری سیوہ کی نی ولی باتی کچھ تو سیوہ حرکی چکا تا تو بھے جلہا کو روپا پریتی پربو گئے تو رلینی تا تو ادھان میں ست تو ادینہ ادھان یعنی باغ میں تیرے کو پوتر دیا اب نوری نوری نہیں یہ نیرو ہے گلتی سے لکھا اے پربو جس کی نوتس پائو آرت ہو تو درسن آئو سوکئئے اپائے گسائیں بالک اکسوداونت کچھ کھائی بھوکھا بالک کچھ کھاو ہے اسہ کوئے اپائے بتاؤ رامانند اس یکتی وچارا تم ست کوئی گینی اوتارا بچیا جاہی بیل نہیں لاغا سولے تھاڑ کرتے آگا اس میں بتا ہے کہ بچیا جاہی بیل نہیں لاغا جس بچیا کو بیل نے ٹچ نہ کیا ہو ارثات کواری بچیا جاہی بیل نہیں لاغا سولے تھاڑ کرو تے آگا اس کے سامنے لاؤ دودھ چلے تے تھن تے دودھ ہی دھرو چھپائی اکسوداونت جب ہوئے تاکہ دے ہو کھوائی جلہ ایک بچیا لے آوا اور چلو دودھ کوئی مرم نہ پاوا چلو دودھ جلہ حرسانہ راکھ چھپائی کہو نہیں جانا اب یہاں پر یہ واسطہ میں دودھ ہے وہ کون تھا دودھ دودھ کا ارث ہوتا ہے جو سندیس واحق اب اس میں کبیر ساغر کے اندر جو سچائی ہے وہ تو جوکی تو لکھیئے پرناتما تو ہم نے صرف اتنا نسکرس لینا ہی سے کہ پرماتما چھت سہ ورس پہلے آئے تھے وہ لیلا وہی کی تھی جو وہ کیا کرتے ہیں اور کماری گائیں کے دودھ سے ان کے پرورس کی لیلا ہوئی تھی یہ تو پرمان ہوا اس پرماتما نے جو پریکٹیکل کیا کرتا ہی ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ چھوری وہ سدھانت وہ بدھان جن کو ہم ست مانتے ہیں پویتر ویدوں کو تو رگ وید منڈل نمبر نو اور سکت نمبر ایک منطر آٹھ اور نو میں یہ کنسپٹ کلیر کیا ہے کہ وہ پرماتما منوس صدر سے ہے اور وہ تین پرکار کی ستیتی سے اپنے سریر سے تین پرکار سے سبھی جیووں کا سنبھال کرتا ہے تینوں لوکوں میں پرویش کر کے سب کا دھارڈ پوشن کرتا ہے اور وہ پرماتما سیسو روپدار کر جب نیچے آتا ہے لیلا کرتا ہے تو اس کی پریورس کی لیلا کماری گائیوں کے دوارہ ہوتی ہے He is God He is complete God He is Supreme God تو یہ لیلا کی کس نے ہے نہ شریف کرسن جی نے کی نہ شریف رام چندرن جی نے کی نہ شریف ایشا جی نے کی نہ شریف ادردموں منجی نے کی جن کو ہم آج تک سروہ سکتی مان اور سروہ گیان سمپن اور بھگوان کے درجے میں لیتے آئے ہیں یا ان کو رسول روپ میں مانتے ہیں تو Who is God وہ کبیر is God اب دکھاتے ہیں آپ کو ریگوید دیکھئے گا ریگوید اس منڈل نو دس اکٹھا نو آدیت ہے یہ کہاں سے ہے پرکاسک ہے ساروہ دیشی کاریہ پرتی نیدی سبھا آتمہ کی مہمت